اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویگو ٹیل آئی ایٹ کا چارجنگ کا مسئلہ جو ہے وہ کس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ابھی یہ جو میرے پاس موبائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں چارجنگ کیبل لگائی ہے تو یہ چارجنگ نہیں کر پا رہا اس کا مطلب ہے کہ یا تو سپلائیز کے اندر بیٹری ٹرمینل تک نہیں پہنچ رہی وہ کس وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہے وہ ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے کہ کہاں سے پرابلم آ رہی ہے اور کیسے ٹھیک کرنی ہے تو دوستو وہ آپ کو تب بھی پتا چل پائے گا جب آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کس طرح اس کی چارجنگ کے مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے موبائل میں سے سم اور میموری کارڈ نکال کے موبائل کے سکرو کھول لینے ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے تو دوستو میں بھی اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور جب تک یہ اوپن ہوتا ہے تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے گی اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو دوستو اگر آپ نے ہمارا بیل آئیکن نہیں دبایا ہوا تو جلدی سے اس کو دبا لیں اور اگر آپ نے دبا لیا ہے بیل آئیکن پریس کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ نے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن بھی دبا دیا ہوگا ابھی ہمارا موبائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً اپن ہو گیا ہے اس کے سکروٹ جو ہیں وہ میں نے اپن کر لیا ہے موسیقا 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 موسیقی اب ہی ہمارا موبائل اوپن ہو چکا ہے تو اب یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور یہ چارجنگ کیوں نہیں کر رہا تھا تو دوستو مجھے دیکھنے میں تو کچھ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا چارجنگ کا جو جیک ہے اس میں کوئی پابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چارجنگ نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ ایک جمپرنگ وائر بھی لگی ہوئی ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا تو دوستو ابھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی موسیقی 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 ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چارجنگ کا جو جیک ہے اس کے ساتھ ایک جمپرنگ وائر کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ شاید چارجنگ تو کر رہا تھا لیکن شو نہیں کر رہا تھا تو ابھی میں آپ کو اس کو سب سے پہلے چارجنگ کا جیک ریپلیس کر کے چیک کرواتا ہوں اگر اس سے مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ جیک کے سائڈ پہ میں نے پیسٹ لگا دی ہے اس پیسٹ لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چارجنگ کا جو جیک ہے وہ اتارنے میں دشواری نہیں ہوتی اور زور بھی نہیں لگانا پڑتا اور اس کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں نیچے وہ ملائم رہتے ہیں گھردرے یا نوکدار نہیں ہوتے تو آپ نے بھی اس طریقہ کی مدد سے چارجنگ کا جیک اگر چینج کرنا ہوا تو یہ آپ ویڈیو غور سے دیکھ لیں اسی طریقہ کی مدد سے سارے چائنیز فون کے چارجنگ کے جیک ریپلیس کیے جاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے سے تھوڑا تھوڑا گرم کرتے کرتے اس کا چارجنگ کا جیک اتار لیا ہے اور کوئی زور نہیں لگانا پڑا اس کے بعد دوستو یہاں پہ اس کو صاف کر لینا ہے صفائی بہت اچھی چیز ہے اگر آپ صاف کر کے لگائیں گے ایک تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ کس طرح کون سا پوائنٹ کدھر لگ رہا ہے اور دوسرا کوئی بعد میں مسئلہ نہیں آئے گا تو دوستو یہ میرے پاس چارجنگ کا ایک جیک ہے جو کہ میں اس میں لگانا چاہ رہا ہوں تو آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو چارجنگ جیک آپ لگا رہے ہیں وہ ویسا چارجنگ جیک ہونا چاہیے جو کہ پہلے آلریڈی بورڈ میں لگا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس ڈیزائن سے کسی دوسری ڈیزائن کا چارجنگ جیک اس میں لگائیں گے ایک تو وہ مشکل سے فٹنگ ہو پائے گی آپ سے لگے گا نہیں اگر آپ لگا بھی لیتے ہیں تو وہ کچھ ہی دنوں کے بعد یا ایک یا دو دن کے بعد وہ خراب ہو جائے گا اور اس میں مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا یا وہ ٹوٹ جائے گا باہر نکل آئے گا تو دوستو چارجنگ جیک اگر آپ کے پاس سیم ٹو سیم اسی طریقہ کا ہے اسی ڈیزائن کا ہے تو پھر آپ نے یہ طریقہ ضرور سیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ سولڈنگ کر لینی ہے اگر دوستو آپ سولڈنگ کے ذریعے جیک لگاتے ہیں سولڈنگ کے ذریعے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چارجنگ جیک لگانے سے پہلے اس کو سولڈ کر لینا ہے سولڈنگ وائر سے سولڈنگ آئرن سے آپ نے اس کو کابیہ کی مدد سے سولڈنگ کر لینی ہے تاکہ جب جیک لگایا جائے تب جیک لگانے میں کوئی دشواری نہ آئے اور ایک تو اس کے ساتھ بہت پکا جیک لگتا ہے اور دوسرا کافی خوبصورتی کے ساتھ لگتا ہے اس کے ساتھ سائڈوں پہ سولڈنگ نہیں نکلتی جو کہ کابیہ کے ساتھ جیک لگانے سے سائڈ پہ کافی ساری سولڈنگ آ جاتی ہے اور وہ کافی برا بھی لگتا ہے اور دوستو یہ جہاں پہ چارجنگ جیک کا جوڑ ہوتا ہے وہاں پہ سولڈنگ تھوڑی سی ہر جیک میں کر دیا کریں تاکہ جب چارجنگ کی پن اس کے اندر پلاگ ان ہو تو یہ تھوڑا سا کھل نہ جائے اور جب کھلتا ہے جیک تو آپ کو پتا ہے پھر پلے آ جاتی ہے اور پلے آنے سے سپارکنگ ہوتی ہے اور سپارکنگ کے بعد تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ چارجنگ جیک خراب ہو جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تقریباً ہر لحاظ سے سولڈنگ کر دی ہے بس اس کے سائڈ والے جو دو پوائنٹ ہیں جو بیسز ہوتی ہیں سائڈوں پہ ان دونوں کو سولڈ کرنا رہ گیا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے سولڈ ہو چکی ہے تو دوستو ابھی آپ نے آگے جو نیکسٹ ویڈیو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس چارجنگ جیک کو لگانا کس طرح ہے سولڈنگ تو آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سولڈنگ کرنی ہے اگر تو دوستو آپ سولڈ کر کے اس طرح لگائیں گے تو میں گرنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا چارجنگ کا جیک کبھی مسئلہ نہیں کرے گا اور کم از کم پانچ چھ مہینے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا اگر جو کسٹمر ہے وہ اس کو احتیاط برتے گا تو یہ ایک سال بھی چارجنگ کا جیک کھراب نہیں ہوگا اب دوستو لگانا کس طرح ہے آپ نے سب سے پہلے تھوڑی سی پیسٹ لگا لینی ہے جہاں پہ چارجنگ جیک لگانا ہے تو اور اس کے پوائنٹ دیکھ لینے ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں یا نوکدار تو نہیں ہیں دوستو اگر نوکدار پوائنٹ ہیں اس کے نوکیں بنی ہوئے ہیں سولڈنگ کی تو آپ نے پیسٹ لگا تاکہ اس کو پہلے ملائم کر لینا ہے تاکہ جب چارجنگ جیک لگایا جائے تو یہ آپس میں نہ جڑ جائیں تو اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ کا جیک میں نے کیسے لگایا ہے پہلے ہیٹ گن کی مدد سے اس کو گرم کیا ہے اور پھر اوپر چارجنگ جیک رکھ دیا ہے اب تھوڑا سا اور گرم کر کے اس کو سولڈنگ وائر سے میں تھوڑا تھوڑا اور سولڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے پکا ہو جائے اور اس کی جو سولڈنگ ہے وہ پگل کے یہ جو سراخ ہوتے ہیں بیسز کے ان میں چلی جائے اور یہ جیک دوبارہ سے ٹوٹے نہ تو دوستو ابھی یہ سارا اسی طریقہ سے آپ نے بھی لگا لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ نیچے جو ہیٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں وہ ایک جگہ پہ نہ رہے وہ ہلاتے رہنا ہے اگر ایک جگہ پہ آپ رکھیں گے تو بورڈ میں مسئلہ ہو سکتا ہے بورڈ جل سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے تو دوستو ابھی ہمارا جو چارجنگ جیک ہے وہ لگ چکا ہے لیکن مکمل نہیں لگا اب چوڑے پن جو چوڑے مو والا ٹیوزر ہوتا ہے اس کی مدد سے تھوڑا سا اس کو دبا کے رکھنا ہے گرم کر کے اور جب تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارا چارجنگ جیک اچھے طریقے سے بیٹھ کے لگ جائے تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چارجنگ جیک لگ گیا ہے اور میں ابھی آپ کو چارجنگ جیک جو لگایا ہے اس کی چارجنگ بھی کروا کے چیک کروا دیتا ہوں تاکہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کوئی مسئلہ کوئی ذہن میں سوال کوئی پریشانی نہ رہے لیکن دوستو اگر ایسا کرنے سے بھی آپ کا موبائل چارجنگ نہیں کرتا تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں میں آپ کو ریپلائی ضرور دے دوں گا اگر اس کا جواب میرے پاس ہوا اس کا حل میرے پاس ہوا یا نہیں ہوا میں آپ کو ریپلائی ضرور کر دوں گا تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چارجنگ کا جو جیک لگایا ہے وہ چارجنگ میں نے کیبل بھی لگا دی ہے تو تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میرے جو پاس موبائل ہے اس کی بیٹری بہت لو ہے تو لو بیٹری کے اوپر آپ کو پتا ہے چارجنگ بہت سلو سلو ہوتی ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل میں چارجنگ لگائی ہے تو موبائل آن ہو گیا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات